بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پچھلے سال چین نے پاکستان کو ٹرین کے لیے ہائی سپیڈ بوگیوں کی فراہمی شروع کی اس سال ایمل ون پر کام شروع ہو رہا ہے اور اہم بات یہ ہے کہ ان منصوبوں کے علاوہ پاکستانیوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری یہ ہے کہ چین پاکستان کو بلٹ ٹرین ٹیکنالوجی دینے پر بھی آمادہ ہو گیا ہے اور جلد پاکستان میں بلٹ ٹرین چلتی نظر آئے گی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان اور چین کے درمیان بلٹ ٹرین کے حوالے سے تیپ آنے والے معاملات کی تفصیل بیان کریں گے حال ہی میں پاکستان اور چین میں یہ تیپ آیا کہ چین پاکستان کو بلٹ ٹرین کی نہ صرف ویگنز مہیا کر رہا ہے بلکہ پہلی بار کسی دوسرے ملک کو بلٹ ٹرین ٹیکنالوجی بھی ٹرانسفر کر رہا ہے تاریخی طور پر دیکھا جائے تو پاکستان نے سن 1984-85 میں لوکو موٹیف فیکٹری بنانے کا اعلان کیا اور جاپان نے آج تک یہ ٹیکنالوجی پاکستان کو نہیں دی بلکہ پرزاجات دیے جاتے ہیں جن سے لوکو موٹیف فیکٹری ریسالپور میں انجن اسیمبل ہوتے ہیں جاپان یہ ٹیکنالوجی سن 1979-70 میں ختم کر چکا تھا اس کے باوجود اس نے پاکستان کو ٹیکنالوجی نہیں بلکہ سپیر پارٹس دے کر ٹرخات کیا تھا اور آفرین ہے ہماری ریلویز کے کارپردازوں پر جنہوں نے 2018 تک 21 برسوں میں صرف 102 انجن تیار کرائے جبکہ 480 سے زائد انجن تیار کرنے کا منصوبہ تھا لیکن چین کے ساتھ معاملات تیپ آنے کے بعد اہم بات یہ ہے کہ یہاں باقاعدہ بلٹ ٹرین ٹیکنالوجی تیار کی جائے گی اور پہلی ٹرین سندھ میں کراچی اور سکھر کے درمیان چلانے کی منصوبہ بندی کی گئی ہے ماضی میں جائیں تو پاکستان میں ریلویز کا آغاز 13 مئی سن 1861 میں ہوا جب کراچی سے کوٹری 179 کلومیٹر ریلویز لائن کے اپتتا ہوا اس کے بعد کراچی سے لے کر پشاور تک جتنے ٹریک بنائے گئے وہ پاکستان بننے سے پہلے گئے ہیں پاکستان نے سن 1947 کے بعد صرف یہ کیا کہ اس کا نام جو پہلے نورتھ ویسٹرن ریلوی تھا اسے فروری سن 1961 میں پاکستان ویسٹرن ریلوی اور مئی 1974 میں پاکستان ریلویز سے تبدیل کر دیا گیا برے صغیر میں ریلویز نے سن 1947 تک جو ترقی کا سفر تیہ کیا تھا اس کی تنزلی کا سفر سن 1976 سے شروع ہو گیا سن 1976 تک یہ منافع میں چلنے والا ادارہ تھا اور آج یہ حالت ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ لینڈ رکھنے والا ادارہ اپنے ملازمین کو تنخواہیں تک دینے کے لیے بجٹ نہیں رکھتا اب پاکستان میں سیپیک کی وجہ سے بلٹ ٹرین کا منصوبہ شروع ہو رہا ہے جس کے لیے چین نے ٹیکنولوجی فراہم کی ہے یاد رکھیں جب آپ چین جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں چین میں جو بلٹ ٹرینیں چل رہی ہیں اس جیسی ٹیکنولوجی دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے اور چین دنیا کا سب سے بڑا بلٹ ٹرین نیٹورک رکھنے والا ملک ہے جو 37000 کلومیٹر سے زائد پر پھیلا ہوا ہے چین میں سب سے پہلی ہائی سپیڈ ریلوے لائن بیجنگ اور تیانجن کے درمیان 2008 میں بنی تھی اس کے بعد چین نے مڑ کر نہیں دیکھا اب چین 600 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے دنیا کی تیز ترین ٹرین بنا چکا ہے جو روائیتی ٹریک کے بجائے مکنہ تیسی نظام کے تحت چلتی ہے یعنی ٹریک پر نہیں بلکہ ٹریک سے اوپر مکنہ تیسی میدان میں ہوا پر مولک ہو کر چلتی ہے چین اسے قبل 2017 تک 1000 سے زائد بلٹ ٹرینیں چلا چکا ہے اس وقت چین 286 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بلٹ ٹرین چلا رہا ہے اب آئیے پاکستان کی جانی پاکستان کو جو بلٹ ٹرین کی ٹیکنولوجی مل رہی ہے وہ بھی اہم ہے پاکستان کا ریلویز نیٹورکس 12700 کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے برانچ لائن الگ ہیں اس لیے یہاں مرحلہ وار ہی کام ہو سکتا ہے خیال کیا جا رہا ہے کہ وہ بھی ٹریک ایمل ون پر ہی چلے گی کیونکہ ابھی تک اس کے الگ ٹریک کی خبر نہیں آئی ایمل ون پاکستان کا سب سے بڑا ٹریک ہے جو کراچی سے پشاور تک اور لوپ میں ملتان تک پھیلا ہوا ہے جس کی کل لمبائی 1688 کلومیٹر ہے لوپ لائن کو شامل کریں تو یہ 1824 کلومیٹر بنتی ہے ہویلیا اور ٹیکسلا کو ملا کر یہ لمبائی 1872 کلومیٹر بن جاتی ہے یہ ریلویز کا سب سے کماؤ ٹریک ہے پاکستان ریلویز کی اسی فیصد ٹرینیں اسی لائن پر چلتی ہیں لیکن گزشتہ کئی برسوں سے یہ لائن زبون حالی کا شکار ہے اور اپنی میاد پوری کر چکی ہے اس لیے ٹرینیں پہلے کی نسبت کم سپیڈ پر چل رہی ہیں اور اب ان کا حل ایمل ون منصوبہ ہے یا پھر بلٹ ٹرین جیسی ٹیکنولوجی سگنل سسٹم ناکارہ اور کانٹے بدلنے کا نظام تباہ ہو چکا ہے ایمل ون کی بحالی کے لیے پاکستان کے پاس وسائل نہیں ہیں اسی لیے اسے چین کی مدد سے بحال کیا جا رہا ہے 2014 میں اسے سیپیک میں شامل کیا گیا اور اس کی بحالی پر ریسرچ اور پی سی ون 2017 میں مکمل ہو چکا تھا جس کی 9.2 بلین ڈالر کی لاغت آ رہی تھی جسے بعد میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے 3 سال لٹکا کر 6.8 بلین ڈالر کم کر کے مکمل کرنے کا حدف دیا گیا جسے چین نے نامنظور کر دیا اب دوبارہ اس منصوبے کو 10 بلین ڈالر کی منظوری دی گئی جب ہی چین ایک بار پھر اس پر راضی ہوا اور اب بلٹ ٹرین پر بھی بات شروع ہو چکی ہے اس منصوبے کا 90 فیصد چین دے گا جبکہ 10 فیصد پاکستان ادا کرے گا اور اسے 7 برسوں میں مکمل کرنے کا حدف دیا ہوا ہے اس منصوبے میں مین لائن 1 پر ہی کام شروع ہوگا اور پہلے کراچی سے سکھر تک کی تیاری ہے تمام سٹیشن 30 کلومیٹر پر ہوں گے جبکہ چھوٹے سٹیشن اور ریلوے پھارٹر ختم کر دیا جائیں گے وہاں انڈر پاسز اور پل تعمیر ہوں گے پرانے پل بھی از سرے نو تعمیر ہوں گے اور تمام بڑے سٹیشن جدید طرز پر بنائے جائیں گے جہاں مسافروں کو عالمی سطح کی سہولت دی جائیں گی یہ بھی یاد رکھیں حکومت پاکستان آئندہ برس ریلویز کو پرائیوٹائز کرنے کا ارادہ کر چکی ہے اور آئندہ برس ریلویز کا تمام انتظام انسرام چین کے حوالے کر دیا جائے گا چین کی کمپنیاں یہاں سرمایہ کاری کریں گی اور ریلویز ٹریک کی بہتری اور انہیں بدلنے کے ساتھ ساتھ نئی ٹرینیں بھی چلائیں گی موجودہ ریلویز ملازمین کو گولڈن ہینڈشیک دینے کا منصوبہ بھی زیر غور ہے اور اس میں چین کی کمپنیوں کو منافع میں پرسنٹیج دیا جائے گا اگر بلٹ ٹرین کی بات کریں تو سندھ حکومت اس پر تقریباً 438 ملین امریکی ڈولر لاکت خرچ کرے گی دنیا میں پہلی ٹرین 1964 میں چلی اور پہلی بلٹ ٹرین کے فتح سے لے کر آج تک بلٹ ٹرین کو ایک بھی حادثہ پیش نہیں آیا ہے کسی معمولی حادثے کو ہم اس تصنیات میں شامل کر سکتے ہیں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ بلٹ ٹرین عام استعمال ہونے والی پٹری پر نہیں چلتی اس کا مخصوص ٹریک ہوتا ہے جس میں لوہے اور دیگر دھاتوں کے علاوہ مکنہ تیس استعمال کیا جاتا ہے گاڑی کے ڈبے براتے ہوئے بھی اسی تقنیق کو استعمال کیا جاتا ہے گاڑی کے ڈبوں میں شور کو کم کرنے کا بھی بندوبست کیا جاتا ہے کیونکہ تین سو کلومیٹر فی گھنٹہ سے بھی زیادہ رفتار پر شدید شور کا پیدا ہونا ایک منتقی عمل ہے اس ٹرین کی پٹری آبادیوں میں سے گزرتے ہوئے حفاظتی نکتہ نظر کے تحت سطح زمین سے عاموماً بیس فٹ انچائی پر ہوتی ہے تاکہ اس سے آ کر کوئی چیز نہ ٹکرا سکے یاد رکھیں کراچی سے سکھر سفر تقریباً سات گھنٹے کا ہے یہ چار سو پہ چھتر کلومیٹر کے قریب ہے اور اس سفر کو چند منٹوں میں تیع کر لینا ایک بہت بڑی بات ہے اگر گاڑی پر بھی سفر کریں تو سات گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں اور سوچیں اگر یہ سفر منٹوں میں ہو تو لوگوں کی زندگی کیسے تبدیل ہوگی جلد یا بدیر یہ سرویس پاکستان میں تو آنے ہی والی ہے لیکن جب آئے گی تو پاکستان ایک بدلہ ہوا پاکستان ہوگا اور یہ سب کچھ سیپیک کے تحت ممکن نظر آتا ہے واضح ہے کہ چین میں اب تک تیز ترین ٹرینوں کے لیے بیز ہزار کلومیٹر سے زائد ٹریک بیچھایا جا چکا ہے سیپیک کے تحت یہ سب کچھ پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ کراٹی تا سکھر بولٹ ٹرین منصوبہ بنا ہے ناظرین آپ کراٹی تا سکھر پاکستان کی پہلی بولٹ ٹرین کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی اگاہ کریں ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل لائکن پر کلک کرنا بلکل مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر امیزنگ ویڈیو بروقت مل سکے یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سوشون.com پر جائیں یا گوگل پلے شو اور اپل اپ سوٹ سے سوشون اپ ڈاؤنلوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں